ہمیشہ اپنی بات کو ترک سے نہیں ونمرتہ سے ہی منوانا چاہئے کیونکہ ترک کبھی کبھی دوسروں کو سننے والے کو ہمیشہ برا بھی لگ سکتا ہے اس لئے جب آپ اپنے کوئی بات کرتے ہیں تو اسے بہت ہی سممان پرلک کرنا چاہئے رشناتما کرجا کے لئے ہمیشہ جروری ہے نید مشہور کلاکار مشہور راز لیتا ہمیشہ اپنی نید کو ہمیشہ پریفرنس دیتے ہیں یعنی کہ وہ کچھ انترال کے بعد ایک جھپکی لیتے ہیں کچھ نید لیتے تاکہ ان میں ارجہ بنی رہے مشہور کلاکار لیونادو دا ونچی کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ وہ ہر چار گھنٹے کے انترال پر ایک جھپکی لیتے تھے سفر لوگ رشناتما کرجا کے لئے اپنی نید کو خاص چارجر کے روپ میں استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ پانچھے گھنٹے کے نید کو پریافت مانتے ہیں اور بہت سفل بھی ہوتے ہیں اور دن میں تین چار بار سوتے ہیں مگر تھوڑا تھوڑا اسی طرح سے اپنی اچھا تورنت پوری ہو یا عدد بدل دینی چاہیے تو یہ ہے گوڈ وائپس گوڈ لائف یعنی اچھا فوراں پوری کرنے کی چاہت آپ کو ہمیشہ پیچھے دھکیلتی ہے تورنت اس کا پتہ نہیں جلتا لیکن بعد میں آپ خود کو مشکلوں سے کھرا پاتے ہیں بیچ ایک وشال ورکش میں تب بدلتا ہے جب اس کی اچھی دیکھ بھال کی جاتی ہے اسے سمیں ملتا ہے یعنی پریافت سمیں میں کوئی اچھا پوری ہوتی ہے اچھا تورنت پورے کرنے کی چاہت کبھی نہ رکھیں اپنا کرم کریے رکھئے فل تو ملتا ہی ہے جو بھی آپ کام کریں گے پورے جوش کے ساتھ پوری ارجہ کے ساتھ جیون میں ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں آپ کی روچی نہ ہو کیونکہ یدی آپ کی روچی ہی نہیں ہے تو وہ کام آپ ادھورے من سے کریں گے اور یدی ادھورے من سے وہ کام کریں گے تو وہ کام پورا کیسے ہوگا اور جیون میں آگے پڑھنا ہو تو جوش بہت ضروری ہے بینہ جوش کی آپ کے من میں نراشہ کے بھاپ پیدا ہوتے ہی ہیں اس لیے اس بات کا ہمیشہ دھیانک ہے کہ جو بھی کام کرے اس میں آپ کی اچھا آپ کا جوش ہمیشہ بنا رہنا چاہیے یعنی ہر بیقتی آپ سے سہمت ہو ایسا جروری بھی نہیں ہے اگر کسی منوشی کے دل میں آپ کے پرتی دل بھاونا ہے اور وہ آپ کو پسند نہیں کرتا تو آپ ترک کے سہارے اس میں اپنی بات نہیں منوا سکتے اسے آپ کی صحیح بات بھی پوری لگ سکتی ہے انہیں اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا جائے سکتا کہ وہ آپ سے سہمت ہو پرندو یدی اگر ہم اپنی بات کو ونمر اور دوستانہ ویوار سے کریں تو شاید ایک دن وہ بھی آپ کی بات مان لے اس لیے اپنی بات کو ہمیشہ ترک سے نہیں بھی نمبر تا سے ہی منمانا چاہیے